السلام علیکم ہماری دنیا کے ناظرین امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ زینب گڑیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سال سردیوں میں برف باری کیوں نہیں ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے جی ہاں ناظرین دنیا بھر میں برف باری کم ہوتی جا رہی ہے نیشنل جیوگرافک نے ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ برف باری کم یا بہت کم ہونے کے شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے ماحول میں ادم توازن پیدا ہوگا اور بعض خطوں کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہوں گے برف باری کا تناسب گھٹنے سے کررائے عرض پر حیاتی تنوہ بھی متاثر ہوگا دنیا بھر میں پینے کے پانی کی قلت بھی غیر معمولی شدت اختیار کر سکتی ہے بعض خطوں میں غیر معمولی برف باری ہو رہی ہے تاہم کررائے عرض کے بیشتر حصوں میں مجموعی توڑ پر برف باری میں کمی واقع ہوئی ہے یہ کمی ماہرین کے نزدیک بہت پریشان کن ہے کیونکہ یہ ماحول میں ادم توازن کا نتیجہ ہے اور اس کے نتیجے میں ماحول کا ادم توازن مزید بڑھے گا بہت سے علاقوں میں کم برف باری محض اتفاق یا عرضی معاملہ نہیں بلکہ اب ان خطوں کو اسے ایک بنیادی زمینی حقیقت کے طور پر قبول کرنا پڑے گا نیشنل جیوگرافک کے تجزیے کے مطابق برف باری کا تناسب گھٹنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کررائے عرض کا درجہ حرارت بڑھا ہے ہماری دنیا کے ناظرین اس سال ایل نیو ایفیکٹ کے نتیجے میں موسم سرما گرم تر ہے کسی بھی دوسرے موسم کے مقابلے میں سرما اپنی شدت تیزی سے کھو رہا ہے موسموں کے پیٹرن میں ڈونما ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک طرف تو پانی کی قلت واقعہ ہوگی دوسری طرف چنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات بڑی تعداد میں رونما ہوں گے اور بعض انواع کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا ہماری دنیا کے ناظرین ماحول میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر قابل پانا بہت ضروری ہے اگر فوری اور مناسب تبدیلیاں یقینی نہ بنائیں گئیں تو مطابقت پیدا کرنے کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی ہماری دنیا کے پیارے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یاد رہے کہ انسان نے جب سے موسم کا بازابتہ ریکارڈ مرتب کرنا شروع کیا تب سے اب تک تجزیے کے مطابق دو ہزار تئیس گرم ترین سال تھا روان موسم سرما کے دوران امریکی ریاست کائفورنیا میں پہلی برف باری صرف ساڑھے سات انچ کی رہی جو تاریخ کی پوست کا پچیس فیصد ہے ہماری دنیا کے ناظرین دنیا بار میں گرمی بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں برف باری گھٹتی جا رہی ہے چند برس کیفیت یہ ہوگی کہ برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے پہاڑوں پر جانا پڑے گا یوسی بریکلے کی سنٹرل شروع یونسٹروں ریپ کے مرکزی سائستان انجیو شفران کہتے ہیں کہ اگر ماحول کو گرم کرنے والی گیسوں کا خراج رکا نہ گیا تو کچھ افسے کے بعد دنیا کے بیشتر خطے برف باری سے آری موسم سرما کے حامل ہوں گے برف سے آری قدر تاریک زمینی سورج کی روشنی کو زیادہ جذب کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں درجہ حرارت مزید پلند ہوتا ہے ناظرین ایکام اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے ہمارے ساتھ شامل رہیے اپنا خیال لکھئے فی امان اللہ